موسیقی 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 یہ گھرگوا ہے تو نے پہلے قلبی کا ماتب کیا یہ گھرگوا ہے تو نے زہرین کا ماتب کیا حسین کا گھرگوا ہے تو نے علی اکبر کا ماتب کیا تو نے خاسد کی بابا لاش کا ماتب کیا تو نے آرہ محمد کے لاشوں پر ماتب کیا تو نے مسلم کے بچوں کا ماتب کیا اور ہاتھ ہو گئی کہ تو نے علی اکبر کا ماتب کیا سب کا ماتب کر لیا عباس کا ماتب کر لیا اب آج حسین کا اقام آج حسین کا معافل کرو حسین القرESCOpping salam حسین مزلوم toothpaste السلام عليكم يا عرص آتما صف اللہ السلام عليكم يا عارت آر جو عبار رعgua لیرلگا السلام عليكم يا عرص إبراح Sophمت اللہ السلام عليكم يا عارت آر رعاص خاصی ی روح رحماء ریللہ اسلام علیکہ, یا فاریس رہنہ محمد بن مصطفا اسلام علیکہ, یا فایمت呢 محمد�대صلہ اے زہرا کے بیکنے دال تلسمن صلاة اے زہرا کے لائل تلسمن صلاة اے زہرا کے بائی تلسمن صلاة اے سکینہ کے بائی تلسمن صلاة حسین تو نے لا الہ اِلہ 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 اِل شامل ہے اور اب کچھ دیر بعد اے فاجمہ کے لحال اس لہو میں خاکش کو بننے والا تیرہ لہو شامل ہونے والا کرولا کی خاک کو دوسرا پکشنے والا ہے کرولا کی خاک کو دوسرے عزت ملنے والی ہے کرولا کی خاک مجھے آج بھی سلام کر رہی ہے شکریہ حسین ہر نبی یہاں صرف دعوہ گزر گیا صرف دو ہے جس نے مجھے محلہ بنا دیا جس نے جب وہ اللہ بنایا آج کربلا کی طرف سلام ہو رہا ہے تو حسین کی مجھے سے ہو رہا ہے حسین ہے کربلا کا مالک حسین ہے کربلا کا سلطان نہیں کہا جنہا حسین نے جیسے ہی بنی افسد کے لوگ آئے حسین کو سلام کیا دو محرم کو اور کہا کہ ہم تو اسے یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں مجھے ایک تیمت ہے تیمت شرط صرف ایک ہے زمین ہم تمہیں واپس کر دیں کہ خرید کر صرف ایک شرط ہے یہاں آٹھ دن کے بعد کچھ لاشیں پڑے ہوئے پڑے ہوگے یہاں آٹھ سے آٹھ دن کے بعد عشر اکروں آج شور اکروں دس باروں کو حسین کیا رہے ہیں بنی افسد والوں سے یہاں دس باروں کو ہمارے لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے ہو سکنا تو ہمارے لاشوں کو دعفر کر دینا ہمارے لاشوں کی خبر بنا دینا حسین کی قربت دیکھنا ایک بات حسین بنی افسد کی عورتوں جنہاں مخاطب ہوئے کہتے ہیں بنی افسد کی عورتوں اگر تمہارے ہمارے در جائیں تو ہی چادر پہن کر آنا اور چھوکے چھوکے سے ہمارے لاشیں دمنا دینا اور بات حسین پر ماتن کرو ایک بار حسین بڑے بنی افسد کے بچوں کی طرف آئے چھوکر پیٹ گئے بچوں کو بری بنایا بچوں بری با جاؤ بنی افسد کے بچے دریب آئے بچوں کو بیان مرکے کیا نہیں درگے اگر تمہارے بڑے در جائیں تو تو نہیں کھیلتے ہوئے آنا ایک ایک مچھی راق ہمارے پرینہ لاشوں پہ دال دینا عبر اللہ عبر اللہ اللہ اگر تمہیں کوئی کھنا دے اسے راقا میں حسین کے سینو سالبیٹو سینو سالبیٹو بس کوئی چھوکے تو عدا کرتے ہیں آج تو پورا دن کے لیا کرتا ہے آج تو اکھاں کھولانے کا دن ہے اس لیے پھنا بھی کہتا ہے کہ جیسے ہی لاش علی اکبر پر حسین پہنچے یہ کہتے میں پہنچی اللہ دنیا پہتے کل افاؤ اے نا��ئے بیٹھے علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پرخاک ہے رابی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جیسے ہسین نے کہا تیرے بعد علی اکبر اس دنیا پرخاک ہے رابی کہتا ہے میں نے دیکھا گربلہ میں خاک اُڑھ رائی تھی آسفان سے خاک پرس رائی تھی یہ حسین یہ حسین کے لطن کا حصر تھا یہ حسین کی بات کا حصر تھا ماتن کرو اوہ آقاء با Canon معی bukan jou آزالی اگباد کے معیز کو دند ettے اونہ محمد کے معیز کو دندئے جو نمائن60 برسی بچے ہیں وہ کہو آج اونہ محمد جو 13 برسی بچے ہیں وہ کہے ہائے آسين جو 18 برسی ہے وہ کہے آجی ا Push جو 32 برسی ہے وہ کہے آجی اعباز اور سب ملکے کہو ہائے حسین ہائے حسین آسمانوں سے آئے حسین کی آباز آ رہی ہے سمین آئے حسین کے رہی ہے ہر نابی نے لکھا ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد چالیس دن تک سمین سے خون بنا ہے آسمان سے خون بنا ہے آسمان بھی روتا ہے سمین بھی روتی ہے پرشتے بھی روتے ہیں ملائکہ بھی روتے ہیں حسین میدان میں آئے حسین نے ایک ایک لاشا بہبے قلبی کا لاشا حسین بنا کے لئے آئے سلام کرو بیٹے قلبی کی ماں پر جیسے ہی اس کے بیٹے کا سر کھاٹھ کے ماں کے پاس دیکھا گیا ایسی کوئی ماں گذری نہیں ہے تاریم میں ساہیوانِ عصمت ماں علق ہیں لیکن یہ وہ ماں ہیں جو باہر سے آئی ہیں دیکھو نسرت حسین کا جسمہ دیکھو دیکھو ماں پتہ حسین دیکھو میری ماں بہنے سنیں سترہ دن کا دونہ ایک کیس برس کا جواب سترہ دن ہوئے جس رفتے کی شادی ہوئے ماں کے ساہم نے اسے گلے کو کٹھا گیا ماں دیکھ رہی ہے میرے بیٹے کا گلہ کٹھا آئے گلہ کٹھنے کے بعد ماں کے پاس گلے کو دیکھا گیا ماں کے دنوں میں آگے بیٹے کا سر گرا ماں چھوٹی بہم کا سر اٹھایا اس کی ظلموں کو ساپ کیا اس کے پاتھے میں پیار کیا اور روح ساتھ چون کر گا بیٹے میں تجھ سے راضی ہو گئی ہے میرے بیٹے کیا سن رہا ہے کیا سن رہا ہے اے میرے بیٹے میں تجھ سے راضی ہو گئی آپ ہے سلام بہم کی ماں پر ایک بار بہم کی ماں نے اپنے بیٹے کے کٹھے ہوئے سر کو اٹھایا اور یہ کیا کر خوضی ایسنیہ کے طرف دیکھا جو حسین پر سے سطح کر دیتے ہیں واپس نہیں لیتے چلو حسین پر سے رکھا دے سلام محمدرمہ ایک 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 لاشا پر گر رہے گریا کر رہے علی اکبر کے لاشا پر پہنچ گئے لاشا اٹھا کے لے آئے ماں کی آگوشت رکھ دیا لو میں لینا ہمارے بیٹے کا لاشا ہے لیکن نکمہ یہی ہے کہ جس وقت علی اکبر نے آواز دی بابا میں گر گیا بابا میں گر گیا اس سے پہلے کہ حسین پہنچتے پہلے زیتہ پہنچ شکی پہلے زیتہ پہنچ گئے سنسکتے ہو جنلا بہت دنوں کے بعد جب میرے موانا زین اللہ بدین شرک مدینہ پہنچ گئے کسی نے پوچھا تھا کسی نے پوچھا تھا موڈا راڈی کہتا ہے کہ علی اکبر کی لاشا ایک بیوی آئی تھی جو سرخ چانر رہے ہوئی تھی جو لاہ رنگی چانر رہے ہوئی تھی اس سے لاہ رنگی چانر کی سبیوی رہے ہوئی تھی زین اللہ بدین سے سنسے سباہ پھینکر کا اے وہ میری خوبی جی خوبی چادر لاہ نہیں جی چادر سپین جی علی اکبر کے لاشے کے گری علی اکبر کے خون سے سیدہ کی ریدہ لانی گئی آئی علی اکبر حسین علی اکبر کا لاشا لے کے آگیا حسین قاسم کی بامان لاشا جو پھرے لے کے آیا کسی کے دل میں یہ جنہ تو حمد نہیں تھی جو حسین نے بکھائی ہے صرف اللہ کے لیے اگر بدینے کی لاشے پھرے ہو جائے دل یہ قبول ہے حسین نے کچڑی پر آئی قاسم کی لاشا رسایا اللہ کے اوپر فروا کی گھر میں ڈا دیا حسین اور محمد کے لاشے لے آئے بہن کی گھر میں لکھ دیا حسین جو اب تک بڑی حمد سے لاشے لاتا ہے ماں کی گھر میں دار رہے تھے وہی حسین جب لاشے علی اصدر اٹھا کے لائیا رابہ حسین سے حمد نہیں ہو رہی تھی کہ ماں کے پاس کیسے لے جاؤ کیسے رہے کیا سننا ہے ماتم کرو نا علی اگر کی لاش اٹھانے والا حسین ماں سے حمد نہیں چھوڑ پا رہا تھا سات مرتبہ آگے بڑا سات مرتبہ پیچھے آیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ ریزن میں تضاہیی و تسلیم اللہ عمر ہے ایک بار حسین ہمت کر کے رہمائی عمر عبا کے داتل ہوئے بچے کو عبا کا دامن اڑھا کر ہوا ہے بچے کو عبا سے شوائرہ ہوا ہے پوچھا عمر عبا میں کونوں میں کونوں بتاؤ گی میں کونوں کہاں میرے وانی ہیں میرے سرداج ہیں میرے وارث ہیں میرے وقت امام ہیں کہ عمر عبا جو میں کہوں کا مانو کی جو میں کہوں کا مانو کہاں کیسے کا مانو ایک بار حسین نے عبا کا دامن اٹھایا بچے کو وہاں نکال کر کھان دو عمر عبا تمہارے بچے نے پانی پی لیا تمہارے بچے نے پانی پی لیا ایک بار جیسے ہی حلیہ سر کو عمر عبا نے کون میں لیا بچے کے گلے پر نگاہ پڑی تو اے چھو نہ کہاں اے میرے لان تجھے تو ویسے زبا کیا گیا ہے جیسے اوٹ کو زبا کیا جاتا ہے جیسے اون کو نہر کیا جاتا ہے جیسے بڑے چاندوں کو نہر کیا جاتا ہے سلام کو عمر عبا پر سلام کو حسین پر حسین ناشے پہ ناشے اٹھا رہا تھا لیکن ایک ایک شکوا بھی حسین کے لحظہ نہیں تھا حسین تکتی ہوئی ریکھ پر سورج آگ پر سا رہا تھا سورج آگ پر سا رہا تھا گرمی سو گناہ بچ چکی تھی حسین تنہ تنہ کناہ ہوا ہے علی عزر کی خبر بنا کر آ چکا ہے حسین بیر سہرائی قتلہ میں حسین پڑے ہوئے ہیں گتن جھکا کے پڑے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں پربندگار تیری عابد ہے کہ تُو نے مجھے اس قابل چانا کہ میں تیری باقاہ میں قربانیاں پیش کر رہا ہوں اللہ نے سارے پرشتوں پر جمع کیا علماء لکھ دے اللہ نے سارے پرشتوں پر جمع کیا سب میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ جو قیام کر رہا ہے قیام چھوڑ دے جو ربو کر رہا ہے ربو چھوڑ دے جو سجدہ کر رہا ہے سجدہ چھوڑ دے جو تصمیم پڑھنا ہے تصمیم چھوڑ دے جو تمجیم پڑھنا ہے تمجیم چھوڑ دے جو تتیس کر رہا ہے تتیس چھوڑ دے سب میرے دربار کیا جاؤ سارے پرشتے عدبت اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اللہ نے کہا اے کوئی حسین جیسا اے کوئی میرے بندے حسین جیسا میں آج آسمانوں پر فقر کرتا ہوں میں آسمانوں پر بہات کرتا ہوں میں فقر کرتا ہوں حسین پر جیسے ہی اللہ نے فقر کیا اللہ مجھے چیزے لکھا ایک بار شیطان پرواز کرتا ہوں آگے بڑھا اور اس نے آواز دی پروردگار میں تو جب جانوں کہ تیرے بندے پر تیرا فقر صحیح ہے کہ سورج ہی گھرمی کو دس گناہ بڑھا دے سورج کا فور رخ جو اس سے زیادہ قرم ہے کوئی حسین کی طرف کر دے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرا بندہ شاکر ہے یا نہیں اللہ نے کہا تو کل بھی مردود تھا آج ہی مردود ہے لے میرا فقر ہے ایک بار جب رہیم سے کہا سورج کے رخ کو موڑو اور جہاں گرمی زیادہ ہے اس گرمی کے رخ کو حسین کی طرف موڑو حسین کی طرف موڑو ساری گرمی کا رخ حسین کی طرف تھا ایک بار حسین نے محسوس کیا کہ میرا امتحان ہے حسین نے گریبان چاہ کیا حسین نے گریبان چاہ کیا اور چاہ کر کے سورج کے سامنے کھلا ہو گیا باروڑگار میں امتحان دینے کو تیار ہو میں امتحان دینے کو تیار ہو حسین گردن جھنالی حسین نے گردن جھنالی گردن جھنال کے کھنے ہو گئے گردن جھنال کے کھنے ہوئے اب حسین نے محسوس کیا جیسے کوئی ہے کہ کسی نے حسین پر سے سایا کر دیا ہے کسی نے حسین پر سے سایا کیا ہے اب جو حسین نے قدر اٹھا کر دیکھا دیکھا جبرائیل اپنے پروں کا سایا کیے ہوئے حسین نے کہا ہر جاؤ ہر جاؤ جبرائیل یہ امتحان کا وقت ہے جبرائیل نے روتے نے کہا ارے خوزادے کیسے ہر جاؤ میں نے چھولا چھلایا ہے میں نے لوریا سنایا باتا باتا میں نے چھولا چھلایا میں نے لوریا سنایا حسید اب جہان دے رہا ہے کربلا کے زمین پر یہ بہت گزر رہا ہے جو بہت اس بہت گزر رہا ہے نہ معلوم کونسا ناشاہ حسید پر کتاں شنا ہے اس پر نہ معلوم حسید پر کتنے دیر برس ہوگے ہیں نہ معلوم حسید کے کتنے زب آ چکے ہیں چلی آفری سواری حسید کی چلی سلام کرو حسید پر ماتم کرو یہی ماتم حسید پر سلام ہے یہی گریہ حسید پر سلام ہے حسید جا رہا ہے سلمان امامت جا رہا ہے بیویوں تم پر آخری سلام زیدہ آخری سلام امیت کلسو آخری سلام سکینہ سلام رکھایا سلام ارے میری ماں کی قریص بزا تشور بھی سلام آخری سلام بیویوں گو کیا حسید چلے بہر آئے چار اترم دیکھا کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا کہا اے کوئی جو میری سواری کا گوڑا دیکھا رہا ہے سکینہ 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 سوٹ دیکھا اے کوئی جب ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا کوئی نظر نہ آئے ایک بار اے میں کب پردہ ہوئی رٹ کر بہن سامنے آئے کہا بھئیہ اگر ابباس نہیں ہے تو کیا فرما علی اکبر نہیں ہے تو کیا فرما علی کی بیٹی جو ہے آج علی کی بیٹی مجھے سوار کر آئی سینہ اپنے رکابوں کو ساما حسین نے رکاب پاو رکھا حسین کھوڑے کی زین پر سوار ہو گئے یہ حسین کا تخت تھا یہ حسین کا تاش تھا سلمانِ اماغت اپنی سواری پر بنا پر سوار تھا کرنچانے کے لئے تیار تھا کھوڑے کوئی نگائی اے میری سواری کے دلجنہ لیچن مجھے پیتانے شہادت کی طرح لیچن شہادت کی طرح زلجنہ آگے رکھی بڑھا زلجنہ برامت ہونے والا ہے زلجنہ کی یاککار ہے نہیں زلجنہ زلجنہ آگے رکھی بڑھا آئے حسین بار بار کہتے ہیں چند قدم رہ گئے آگے دن بڑھتا ہے حسین نے اس کے یال کو پیان کیا اس کی گردر کو سہلایا اس کے رفظان کو سہلا سہلا کر رہے ہیں یہ آتا کریم ہے ایسا موڑ تو ایسا ہونا کہ جانوروں کو بھی پیان کر رہا ہے جانور کے بعد سے تفصیلہ جو کہہ رہے ہیں زلجنہ آگے سمجھ گیا وہ دھک چکا ہے وہ نے میرے ساتھ بہتتا لڑائیاں لڑین ہیں وہ نے بہتتا لاشو عزائی حسین کے ساتھ وہ دھک چکا ہے بزر زلجنہ آخری زحمت سے چند قدم رہ گئے انہیں میدان شہادر لیک جل مجھے میرے وعدہ گاہ کی جانے میری امہ جہاں انتظار کر رہی ہے میرا نانا جہاں انتظار کر رہا ہے میرا بھئی آسن جہاں انتظار کر رہا ہے ساتھ اے خیبر جہاں انتظار کر رہا ہے لے چند زلجنہ سمجھ گیا ایک بار اپنے پچھلے تتموں کی طرح رک رک کر چھپ چھپ کر اشارے کر رہا تھا اور دیکھا حسین نے زلجنہ رو رہا تھا آپ کو سے آسو جاری سے ارے حسین پر تو چانبر بھی رو رہے رہے ہیں یہ کیسے چانبر ہے جو حسین پر نہیں رو دے حسین پر تو چانبر بھی رو رہا ہے زلجنہ رو رہا تھا حسین نے جیسے ہی زلجنہ کے پچھلے تتموں کو دیکھا گلے جا پھٹ گیا حسین کا حسین سے کھوڑے پہ بیٹھا دے گیا اُچھا کے نیچے آئے دیکھا جار پرس کی سکینہ سمہ سے دکھتی ہوئی کہہ رہی ہے میرے بابا کو نہ لے جا زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا میرے بابا کو نہ لے جا میرے بابا کو نہ لے جا پچھلے کے جو بھی گیا بابا کو نہ لے جا موسائی نے بچی کو بھر لے جا ہشینے سے لگا لیا سمینہ جانے لو بچھا جات دو بابا کہاں دا رہے liking پیاسی ہونا پانی لے جا رہے برلے پانی لے جا رہے سکینہ نے اپنے چھوٹے سے ہاتھ اٹھائے بھاتت کرنے ہو جی دیکھنا کہا بیٹھی پانی لینے جا رہے تو پیاسی ہونا ننے ننے ہیں ہاتھ جائے بابا برؤ ساہر پر نک کر بابا بابا میں طرف دیکھ رو باز بھی یہی دیکھ کر گئے بابا چھچا باز بھی یہی دیکھ کر گئے بابا پاس نہیں ہے بابا اب ہمیں پیاس نہیں ہے بابا آپ نہ جائیے بابا نہ جائیے بلائی سکینہ جانا رہ دور شب جلانا نہ ہو ادھر زند کر کے روئیوں نہ ہمیں چاہتی روگر پہلے پہلے باچ شب فربت پدر سو رہیوں ماں کے سینے پا فربت نے رکھ کے سر سکینہ راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا چھوڑ ہے سکینہ اب آج رات ہمارا سینہ نہیں ملے گا ماں کے سینے پر سو جانا اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا چھوڑ ہے دنے سے ہاتھ چھوڑ کے بولی و تشکا بدلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام سکینہ کو کیا بتا کہ یتیمی کسے کہتے ہیں دنے سے ہاتھ چھوڑ کے بولی و تشکا بدلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے کھو بہا کے یہ کہنے لگے امام کھل جائے گا یہ درد و علم تم پتہ با شام بی بی نہ دو پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے شکینہ آپ یتیمہ کے طرح جدگی بزر کرنا جو رو رہی رہے وہ کس بسر جتالیو رکھتے ہیں کس لیتیو رکھتے ہیں ٹکہ یتیمہ کی آنکھوں میں آنسو آجانی چاہیے اور کے لفوں پہش ایکہ گزنے کی صدا آجانی چاہیے ایک غریب وہ جیڈے ہوئے مصابر کا تصیرہ ہو رہا ہے ایک بیٹی سے بچھنے ہوئے خاک کا تصیرہ ہو رہا ہے بیٹی سوبرہ مدینے میں ادخار کر رہی ہے اور بابا یہاں کھاک اخول میں خلطہ ہے بیٹی انتزار کر رہی ہے اس مجھوڑے ہوئے مصابر کا حسین بہتر ناشے اٹھا کے نہیں سکا ہے ہوسین میدان شہادت کی طرف آگئے ایک بار آتے ہی کہا علم ناظریت سونا علم مغیسی یوگی سونا ہے کوئی جو اہلِ حرم کی حفاظت کرے ہے کوئی جو میری نصر کرے ہے کوئی جو میری منات کرے ہے کوئی جو چند قطرے پانی کے ملائے جس کے دل میں جس کے سینے میں دل ہے نا وہ یہ چھونا سن کے رکے گا نہیں خاموش نہیں رہے گا جو سینے میں دل رکھتا ہے جو انسان ہے وہ بودھے گا ضرور وہ ماتب ضرور کرے گا راوی کہتا ہے جیسے ہی موسیر نے کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا ہے کوئی میری نصر کرنے والا وہ کہتا ہے میرا کلیجہ پڑ گیا میں نے فراد کو دیکھا اب باس کا لاشہ دڑپ رہا تھا اور ایک بار اب باس کا لاشہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گیا اسے نے کہا اب باس جاؤ بہی رہ جاؤ ماتب ماتب عزرکو ملاللہ عزرکو ملاللہ یہی ہاں سے گریجہ کا یہی ہاں سے گریجہ کا اب باس تم زنائے ایک سبتا چاہیے شہیدوں کے لاش اللہ میں کہہ رہے ہیں حبیب کے لاشے سے حواظ آ رہی ہے جوہیر کے لاشے سے حواظ آ رہی ہے یہ ہے انسانان حسین جنہوں نے مارکر بھی لنپے کیا حسین کہا ہے مارکر بھی لنپے کیا حسین کہا ہے ایک کوئی میری مدد کرنے والا ایک کوئی میری نصر کرنے والا کوئی نہ آیا حسین نے حملے پہ حملے کیے صدرہ حملے کیے وہ جو کوزول کے پر تک پہتے ہوئے لے گئے اور حملہ کرنے کے بعد پاپس آتے تھے خوت آئی اللہ بللہ کہتے ہوئے پھر حملہ کرتے تھے ہزاروں کے ہزار بشتوں میں پشتے حسین نے لگائے حضابنوں کے تہتے ہی آئے جب پہلا ہم لاکرنے لگے تو آباز دیں آو آو اب اس کی چندے کو جس کے گڑیے جوان بیٹھے کو تم نے مارا اب اس کی چندے کو جس کے بھائی کے شانے تم نے کار دی اب اس کی چندے کو جس کے پدینے کی لاش تم نے پامان کر دی اب اس کی چندے کو جس کے چھے مہینے کے بچے کے جگر سے پرچی کا پھر تم نے مار کر دیا اب اس کی جب دیکھو اسے تم نے لوچنے کا انتظام کو رکھا ہے یہ کہہ کے حسین نے حملے کیے کچھ کو کہ کچھ نہیں لگائے سندرہ ہونہ کر کے جب پاپس آئے ایک بار آسمان سے آواز آئی یا ایتوہ نفس ونسلہ اینا ارجعی الہ رب کے ارے ماتم کرو ارجعی الہ رب کے رازیت مرزیا فتھولی فی عبادی فتھولی جنتی حسین اللہ ملا رہا ہے آجا آجائے میرے بندے اللہ کہہ رہا ہے حسین اپنے رب کی بارگاہ میں آگا حسین کب تک چل کرے گا تیرا رب انتظار کر رہا ہے رانی کر جائے امام نے کہا ایسے ہی آسمان سے ارجعی کی آواز آئی حسین نے ظلمتہار کو نیام میں رکھا یہ کہتے ہوئے رکھا اِنَّا لِلَّا لِل آپ تو گلیاں شروع ہو رہا ہے آرے ہمیں تو ماتھم کا مجھے اسی وقت تو ماتھم کرنا ہے حسین نے تنوار کو نیام میں رکھا یہ کہتے ہوئے رکھا اِنَّا لِلَّا لِلَّا لِل تنوار نیام میں چلی گئی جوال سمجھ گئی آپ حسین حملہ نہیں کرے گا چاروں طرف سے بھاگی ہوئی پار سمت کر آگئی انہیں لکھا ہے کہ حسین وہ باہد زخدی ہے جسے ہر ہتھیار سے مارا گیا جسے ہر ہتھیار سے مارا گیا تلوار جس کے پاس تھی اس نے تلوار ماری جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا کیا ماتھم کرو ماتھم جس کے پاس دین تھا اس نے دین مارا جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر مارے پتھر مارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے لاتھیوں سے مارا حسین تک مگا کر کھوڑے کے زین سے زمین پڑا گیا حسین زینہ زلدنہ سے زمین پڑا گیا زینہ زلدنہ سے زمین پڑا گیا لیکن کیسے آئے پتھائے حسین تک پڑا رہے کھوڑے پر لہرا رہے حسین کا لہو بہرا سر سے لے کر پاؤں تک دو ہزار سخت تھے جس نے حسین پڑا اور ایک سن تو ایسا تھا کہ کسی نے جو نیزہ حسین کے سینے میں مارا ہے تمہارے سینے پہ دل نہیں جائے کیا بھی باتوں نہیں کرو گے میں نے موانا سے قوت مانگی ہے کہ تمہیں یہاں بے ہوش ہو جاتا میں تمہیں قسم کھا کے بتا رہا ہوں میں نے اگر موانا سے قوت نہ لی ہوتی میں اس نے بے ہوش ہو جاتا کچھ سے بڑا نہیں جا رہا ہے تم سن کیسے رہے ہو ایک بات کسی نے جب حسین کے سینے پر نیزہ مارا نیزہ یہاں سے شبا واہر نکلا واہر نکلا اس نے نیزہ باہر واپس لے جا خسین کے جسم میں سراغ ہو چکا تھا پتنے پڑے پڑے سطح خسین کا لہو بہرا حسین کا لہو بہرا حسین کا لہو بہرا حسین نے کہا مجھے مجھے پر مختل کی طرف لے جا مجھے پر مختل یہاں دارا ہے گھرے ہو کربلا گھرے ہو کربلا خدا کی تصاف میں اس وقت دیکھ رہا میں کربلای حسین میں ہوں میں حسین کے واضح میں ہوں مجھے مقتل دکھائی دیرا نہ مجھے لے چل مقتل کی طرح حسین کا کھوڑا رسول کی زبانی کا کھوڑا حسین کو بچاتا ہوا کبھی اس نیر سے کبھی اس نیر سے کبھی اس ظالم سے کبھی اس ظالم سے بچاتا ہوا لے کے چلا جو جناب دیکھ رہا تھا کسی پتھریلی جگہ نہیں اٹھا لوں گا ایسا نہ ہو کہ تیر مزید پیبست ہو جائے تیر مزید کھو جائے ایک بار دیکھا کہیں ریل پڑی ہوئی ہے ظلجنہ نے دیکھا ریل سے ظلجنہ وہاں بیٹھا اپنے پاؤں کو سمیٹھا اگلے پاؤں پچھلے پاؤں آرام سے بیٹھا بیٹھنے کے بعد ایسے جھکا شکریہ ظلجنہ آرام سے دوشے رسول کے سوار کو پچھتے نبی کے سوار کو آرام سے اٹھارا تاکہ میرے آخا کو تکلیف نہ ہوتھا ہے حسین ریل پر پیٹھ گئے ریل پر پیٹھ گئے آخری جھنا سننا دو سانی ہوگے بیٹھا آسر کا پتھا حسین کا صبحانہ ربی اللہ و بے حمد ہی لاؤ حسین جیسا نماز ہی لاؤ حسین نے پتایا نماز کیا ہے حسین نے پتایا سجنہ کیا ہے حسین آخری کے حسین آشور کے سجنے کو حسین بھولا رہی ایک بار سجنے پر سجنے پر سجنے گیا بار بار آباد دے رہے تھے پربندگار تیرا شمر ہے پربندگار تیرا شمر ہے ایک بار ہمارے ساتھ نے ایک حیسائی کو بھیجا اس حیسائی کو بتا نہیں تھا بہت سے لوگ ایسے ہی آگئے تھے انہاں کی لالش میں آگئے حیسائی کو بھیجا جہاں یہ باقی آخری آخری ساتھ سے لے رہا ہے جہاں اس کی گردہ ہتاکے لے حیسائی بڑھا حیسائی کہتا ہے میں بڑھا جیسے قریب گیا تو میں نے دیکھا یہ زخمی کچھ کہہ رہا کہ سندوان سے کچھ اتفاہ زیادہ وہ کہتا ہے کہ سمجھ گیا یہ اپنے خاجلوں پر لانت بھیج رہا ہوگا یہ ان کے لئے بدعا کر رہا ہوگا وہ کہتا ہے میں نے سوچا کہ سنو اٹھو کہ کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے جیسے ہی نے کام اس کے تصدیق لے گئے آواز آ رہے گی اروردگار انہیں بخص دے اروردگار نانا کی امت مات اروردگار نانا کی امت مات حسائی بڑھا کر رہے یہ سمجھ گیا یہ کوئی بہت برگزیدہ ہے یہ باقی نہیں ہے یہ اللہ کا پسندیدہ ہے آگے بڑھنے کے کہتا ہے تم کون ہو اے مسافر اے دریل اے زخمی تم کون ہو کون ہو کہا میں حسائل ہوں علی کا بیٹھا رسول کا نواز کہاں رسول کہاں تبیہ آخر محمد بن صلیقہ کا نواز ایک بار دنوار دیکھ کر کہتا ہے آپ مجھے سمجھ بھی آیا میں نے راتے خواب دیکھا تھا حسائل نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں کیا خواب دیکھا تھا تو نے عیسیٰ کو خواب دیکھا تھا اور عیسیٰ کہہ رہے تھے میرے لئے جنت کے دروازے کھنے ہوئے ہیں یہی تو آپ کی تعبیر ہے محمد رسول اللہ پڑھو راتیل حسین پہ جنگ کرو گیا اس نے جنگ کی جنگ کرنے کے بعد زبنی ہو کر حسین کے سامنے گرا اور گرتے گرتے کہا آپ مجھ سے پوش ہیں آپ مجھ سے پوش ہیں حسین نے کہا بے محسین کا سامان ہو چکا لہی اس کے روح پر پاس پر گئی ایک ایک شخص کو آگے بھیج رہا تھا آپ نے چملے سن لینا حسین پیچے ہوئے ہیں دو سانوں ایک شخص آگے بڑھا اس نے حسین کے سینے میں دوارہ نیزہ چکایا حسین کے جگر میں سراغ ہوئے ہیں ایک شخص اور آگے بڑھا اس نے حسین کے پہلو سنیزہ بڑھا اس نے پہلو سنیزہ بڑھا گیا ایک اور شخص آگے بڑھا اس کو کچھ نہ ملا نہ چلوان نہ تیر نہ تبا نہ نیزہ اس نے چاروں طرف دیکھا کیا ہے ایک پتھر پڑا ہوا تھا وہ پتھر اس نے حسین کے سر پڑھا اس نے حسین کے سر پڑھا گیا ایک شخص آگے بڑھا آخری چلوانے ایک شخص آگے بڑھا اس نے حسین کے رخصار پتھا ماتے مارے کبھی آ کبھی بہا یہ مندر سکینہ دیکھ رہی تھی کارا کے گھتی ہے میرے بابا کو نہ مارو مجھے تبات سکینہ دیکھا سکینہ دیکھا